پتہ کرنے کی ناپا کوشش کی جائے تھی تو کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہ تھے یقیناً مصطفیٰ موجود تھے یقیناً علی موجود تھے یقیناً فاطمہ موجود تھی اور برادرانے ملت اسلامیہ یہ تو بڑے بڑے ہیں نبی کا مقام اوچا ہے علی کا مقام اوچا ہے قدمت کا مقام اوچا ہے اگر خود حسین چاہے تھے تب بھی میدان کربلا میں جو چاہتے وہ ہو جانا حسین چاہے تھے تب بھی میدان کربلا میں جو چاہے لے تو ہو جاتا اور ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت امام حسین نے جا جب اپنا خیمہ نصب کیا تھا اب خیمہ نصب کرنے کے بعد میں کسی طرف سے دشمن کا حملہ نہ ہونے پائے کسی جانے سے دشمن خیمے میں داخل نہ ہونے پائے اس بنیاد پر چاروں طرف سے آگ جلا دی گئی تھی تین طرف سے آگ جلا دی گئی تھی مقصد یہ تھا کہ پیشن کی طرف سے کوئی ایک دشمن خیمے میں داخل نہ ہو پائے پیشن سے کوئی دشمن خیمے میں داخل نہ ہو پائے آنے نہ پائے آپ بچا لے گی اے برادران امیلت اسلامیاں کسی شکینی حضرت امام حسین سے کہا اے حسین یہ کیا بات ہے آپ نے جہانم کی عذاب کو برداش کرنے پہلے جہانم سے جانے سے پہلے آپ نے دنیا ہی کے اندر اپنے تار چاروں طرف آگ جلالی ہے آپ نے دنیا ہی میں چاروں طرف اپنے آگ جلالی ہے وہ گستاخی تروشت کی اس لئے کہ امام حسین جہانمی کیا تھے امام حسین تو جنتی تھی ارے جنتی اکزب جنتی ہی نہ تھے بلکہ جنت باتنے والے تھے جنت کا صدقہ دینے والے تھے جنت کی خیرات کرنے والے تھے جنتی جوانوں کے سردار تھے پیشنے دران امیلت اسلامیاں حضرت امام حسین کی باردہ میں حسین گستاخی کی اور حسین یہ کیا بات ہے کہ جہانم کی آگ سے پہلے آپ نے اپنے چاروں طرف آگ جلالی ہے دنیا کے اندر امام حسین نے صرف کی بارگاہ میرز کیا پرپردگار اے عالم اسے آگ کی عذاب عطا فرمان اسے آپ کا عذاب عطا فرمان اسلام کہنا تھا پھر آدھرہ نے ملے تھے اسلامیاں تب تب اس کا گھولا جو تھا وہ جلدی سے دھو میں لگا دیس دھو میں لگا اچانک اس کے گھولے کا ایک پہر اس سراخ میں پڑا جس کی بجا سے اس کا گھولا بدخ گیا اس کو گھولے کا بدخنا ہوا کہ وہ شخص نیچے گیا اب اس کا پہر گھولے کے لگاں میں پڑ گیا اس کا پہر گھولے کے لگاں میں پڑا اور گھولا دونے لگا اب گھولا پڑتا چلا جا رہا ہے اور وہ زمین پہ رگلتا چلا جا رہا ہے زمین کے اندر رگلتا چلا جا رہا ہے گھولا اسے کسیر پہ لیے چلا جا رہا ہے یہاں تک کی جو حسین نے اپنے خیمے کی حفاظت کے لیے جاروں کو فاق جلائی تھی اسی آن پہ جا کر کے وہ گن جاتا ہے اسی آن پہ جا کر کے گن جاتا اے پیراترانی ملتی سلامیاں میدانِ کربلا میں جہاں لوگ مسلوم سمجھ رہے تھے جہاں میدانِ کربلا میں پیکسوں مجبور سمجھ رہے تھے جہاں میدانِ کربلا میں امام حسین کو پیکس اور بے سہارا سمجھا جاتا تھا وہاں امام حسین نے دکھا دیا لوگوں مجھے بے سہارا نہ سمجھو مجھے لوگوں مسلوم نہ سمجھو لوگوں مجھے بے قسم بے تمالا نہ سمجھو مجھے بے سہارا نہ سمجھو یقیناً سہارا والے ہیں مگر آج قدرت کو یہی منظور ہے کہ حسین پیاسے شہید کیا جائیں قدرت کو یہی منظور ہے کہ حسین پیاسے شہید کیا جائیں یہی بچا ہے کہ امام حسین کو پیاسہ شہید کیا جائیں اللہم سلی اللہ سیدینہ و مولانہ محمد وآلہ وسلم صلات وآلہ وسلم قائم الحلقی رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم برادرانی بلد اسلامیہ آپ اندازہ لگائیے حضرت امام حسین کو بے قس اور دوام بے بس کو مجبور نہ سمجھا جائے مگر یہ تو لکھی بڑھے چیز تھی یہ تو پہلے سے ہی اس کا چرچہ تھا امام حسین جب پائدہ ہوئی ہے تب ہی سے چرچہ تھا امام حسین کی پائدائش سے ہی اس کا چرچہ تھا چھپن سال کی عمر ہوگی حضرت امام حسین شہیر ہوئی آپ اندازہ لگائیے جب وقت آیا تو امام حسین اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا حضرت امام حسین شہیر وہ حق بن عبداللہ کلوی شہیر ہوئے زیند کے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں محمد شہیر ہوئے حضرت امام حسین شہیر ہوئے حضرت امام حسین شہیر ہوئے جیسے حضرت امام حسین قاسم کی شہادت کے باپ اپنے خیمے میں تشریف لائے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جوان بیٹا علی اکبر میدانی کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے ابھی تک تو بھجیجے کا نمبر تھا ابھی تو بھائی کا نمبر تھا ابھی تو ساتھیوں کا نمبر تھا مگر اب کس کا نمبر ہے امام حسین اور ان کے بچوں کا نمبر ہے میدانی کربلا میں امام حسین کے تیر ویٹے تھے علی اکبر علی اوسط علی اصدر تیر ویٹے تھے علی اکبر شہید بھی علی اصدر بھی شہید بھی اور علی اوسط جنہیں عابد بیمار حضرت امام زین الاعابدین کر رہے تھے یہ میدانی کربلا میں محفوظ رہے بہایات رہے ہیں برادرانے ملت اسلام حضرت علی اکبر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی والد گرامی بلکہ امام حسین نے پوشا کہ بیٹا کہاں کی تیاری ہے کہاں جانا چاہتے ہو یہ کیا تیاری ہو رہی ہے علی اکبر نے کہا حضور والد گرامی میدانی کربلا میں جانا چاہتا ہوں ان ظالموں سے مقابلے کے لیے جانا چاہتا ہوں حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹے تم ہم شبیح مصطفی تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو مصطفی کا چہرہ نگاہوں کی سامنے آ جاتا ہے اے بیٹے نا چاہو اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ دشانی آج ختم ہو جائے اور میدان کربلا میں جانا سوائے موت کے کچھ نہیں ہے سوائے موت کے کچھ نہیں ہے حضرت امام حسین کے شہزادے نے کہا اے ہمارے والد گرامی جس نبی کا میں ہم شکل اور ہم شبیح ہو اس نبی نے تو بھی جنگوں میں حصہ لیا ہے اس نبی نے بھی وقت آنے پر جہاد کیا ہے اس نبی نے بھی تو وقت آنے پر تلوار اٹھائی ہے اس نبی نے بھی تو زخم کھائے ہیں دین کی حفاظت کے لیے لہٰذا اے والد گرامی مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو تانے دینے لگیں کہ حسین کا وقت آیا تو اپنے دوست کو قربان کر دیا وقت آیا تو اپنے پتیجے کو قربان کر دیا وقت آیا تو اپنے ساتھیے کو قربان کر دیا وقت آیا تو زینب کے دون دو بچوں یعنی اپنے بھانجوں کو شہید کروا دیا مگر جب اپنے پیٹے کی باری آئی جب اپنے سگے پیٹے کی باری آئی تو حسین تک مقاب ہے حسین کمزور پڑ گئے حسین حمد آڑ گئے کوئی ایسا نہ کہے اے مائے والدِ گرامی لہٰذا مجھے بھی میدان میں جانے کی جازت دی جائے مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی جازت دی جائے اپنے بیٹے کی اس دان آئی گفتوں کو سننے کے بعد اس خوشیاری عواجی پاک سننے کے بعد حضرت ایمام حسین نے کہا اے میرے بیٹے اگر تم میدان کربلا میں جانا چاہے تو ہو تو جاؤ مگر اپنی پہلی پھوپی سے اجازت دے لوگ اس لئے کہ تمہاری پھوپی میں تمہیں پوری زندگی پالا ہے تمہاری پرورش کی ہے اب حضرت ایمام علیہ ارکھر اپنے پھوپی جان حضرت زینب کے قدموں میں حاضر ہو گئے پھوپی جان آپ مجھے اجازت دے دیجئے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجئے والدِ گرامی نے تو بول دیا ہے والدِ گرامی نے تو جانے کی اجازت دے دیجئے مگر آپ بھی اجازت دے دیجئے اس لئے کہ والد صاحب نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے اب حضرت زینب کہتی ہیں بیٹے کو سینے سے لگاتی ہیں کہتی ہیں بیٹا کہ زبان سے میں تجھے اجازت دے دوں گا اس لئے کہ بجبن سے لے کر کے آج تک تجھے میں نے پالا ہے بجبن سے لے کر کے آج تک میں نے تیرے ناز روخ آئے ہیں تیرے نکھرے پرداش کیے ہیں اے میرے بیٹے حضرت زینب کے وہ بھتیجے ہیں حضرت زینب کہتی ہیں بیٹے بجبن سے لے کر کے آج تک میں نے تیرے نکھرے ناز روخ آئے بجبن سے لے کر کے آج تک مجھے اپنے مجھے تجھے میں نے پالا ہے تیرا سب کچھ دیکھا ہے میں کس زمان سے آج تجھے میدانے کربانہ میں جانے کی اجازت دے دوں علی احمر کہتے ہیں اے میری سیدہ زینب اے سیدہ زینب اے پوپیجان سنیے تو سہی آپ نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا آپ نے اپنے جگر پاروں کو قربان کر دیا آپ نے اولا محمد پر دین کے نام پر قربان کر دیا اپنے اولا محمد کو دین کے نام پر قربان کر دیا تو میں تو آپ کا فتیجہ ہوں آپ مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجئے آپ مجھے بھی میدانے کربالہ میں جانے کی اجازت دے دیجئے میں بھی میدانے کربالہ میں جانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے اگر میں آج اپنی جان بچا جاؤ تو پیارے نبی کو کیا جواب دوں گا پیارے علی کو کیا جواب دوں گا خود حضرت فاطمہ کو کیا جواب دوں گا وہ لوگ اگر پوچھ پڑے کہ علی اکبر یہ کیا بات ہے جب میدانِ کربلا ہوئے جب میدانِ کربلا ہوئے نبی کے سب گھر والے شہید کیے جا رہے تھے تو اے علی اکبر تم تو 18 سال کے نوجوان تھے تم نے اپنی جان کیوں بچا لی تھی تم ادھر ادھر جو قائد ہو گئے تھے یہ برادرہ نے ملتی سلامیاں جب یہ پانسونی سے جیتا زہرب نے تو کہا ٹھیک ہے علی اکبر جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں ٹھیک ہے اب تم جانے کی تیاری کرو اب حضرت علی اکبر 18 سال کا نوجوان پیٹا حضرت امامِ حسین کا میدانِ کربلا کے جانے کی تیاری کر رہا ہے گھول پر سوار ہو رہا ہے امامہ باندھ رہا ہے نیزار رہا ہے کلوارے لگا رہا ہے تیر اور کمان اپنے پیٹ پر لاندھ رہا ہے میدانِ کربلا میں کی جانے کی تیاری کر رہا ہے ابھی میدانِ کربلا میں جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت امامِ سلیلہ حضرت عابد بیمار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے عابد بیمار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ عابد بیمار کون ہیں یہ حضرت عبابر حسین کے دوسرے شہزادیں ہیں جو پھر ارل کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے بخار کی وجہ سے اٹھنے کی تاست نہیں ہیں چلنے کی طاقت نہیں ہے بولنے کی طاقت نہیں ہے یہ بیماریں تو بیماری ہی ہے اس کے اوپر سے تین دن ہو گیا ہے نہ پانی پھلا ہے نہ کھانا ملا ہے تین دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں دواء علاج کی تو دور کی بار شفاق کے لیے دواء علاج اور دواء معالجہ کی تپاہ دور کی ہے امامِ حسین کے شہزادیں کو تین دن سے کھانا کو نہیں ملا ہے تین دن سے پانی بھی نہیں ملا ہے اب جب حضرت امام علی اکبر اپنے بھائی حضرت امام سیلو لابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو امام سیلو لابدین اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیتے ہوئے ہیں اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اٹھنے ہی پارے ہیں گر جاتے ہیں پھر اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر گر جاتے ہیں بخار کی وجہ سے تھر تھر کام رہے ہیں مگر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر جل جاتے ہیں حضرت علی اکبر نے کہا بھائی اٹھے کی ضرورت نہیں ہے میں خود آپ کے گلے لگ جاتا ہوں میں خود آپ کے سینے سے لگ جاتا ہوں حضرت علی اکبر حضرت امام ازرالاپدین کے اوپر خود لگ جاتے ہیں دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے کو گلے مل کر روتی ہیں دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے سے گلے مل کر رو رہے ہیں گلے سے گلے مل کر رو رہے ہیں برادران ملت اسلامیان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے بندے ایک دوسرے کے پگل گیر ہو کر کے رو رہے ہیں ایک دوسرے تو اپنے گلوں سے گلے سے گلے لگا کر کے رو رہے ہیں عزیز علی محترم تب تب اس شقی کی طرف سے آواز آئی ابن زیاد کی طرف سے آواز آئی عمر الساد بن عمر الساد کی طرف سے آواز آئی اے حسین تمہارے بہادر کہاں چلے گئے ہیں اتنی دیری جو ہو رہی ہے پھیچو اپنے کسی بہادر کو حضرت امام حسین نے کہا بیٹا علی اپر جو کو دشمن بلا رہا ہے دشمن ہمیں تانے دے رہا ہے دشمن ہمیں بلا رہا ہے حضرت امام علی اپر نے کہا اے میرے والدین گرامی کہہ دو کہ حسین کی غیرت ابھی بھی زندہ ہے حسین کے گھر والے ابھی بھی زندہ ہیں حسین پر پر مکنے والے بھی زندہ ہیں حسین کے نام پر اپنی کرتن کو کٹانے والے بھی زندہ ہیں حسین کے نام پر اپنی چاند کو قلعہ کرنے والے بھی سندا ہے حسین اے میرے بابا حسین اے والد اگرام حسین انہی رزیدیوں سے عمر الساہ کی ان کتوں سے قائدو ابھی حسین پر بھی مرد کے والے زندے ہیں ابھی علی اکبر کے بازو سلامت کی ابھی علی اکبر کے جوانی سلامت ہے ابھی علی اکبر کے تہرار سلامت ہے ابھی علی اکبر کے شجاع سلامت ہے اتنا کہنا تھا حضرت علی اکبر حضرت امام صلو اللہ بجیر کی بارگاہ سے ہو کر کے اب اپنے چھوٹے بھائی علی ازگر پہ ڈھولے پر آتے ہیں حلی نے علی ازگر کو اپنے گوچ سے لیتے ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے چھوٹا سا چھوٹا سا پچا علی ازگر جو ابھی چھے مہینے کا ہے بھوپ بیس کیوجی طلب رہا ہے اپنی سوکھی زبان نکال کر کے علی اکبر کو دھکار ہے کہ بھائی جان پانی کیسے لاتا بھائی جانم کہیں سے پانی مل جائے بھائی جانم کہیں سے پانی مل جائے علیہ ایک پر نے اشارے میں کہا اے میرے بھائی دھبران ہوئی آپ ایک اوسر تمہارا انتظار کر رہا ہے آپ ایک اوسر تمہارا انتظار کر رہا ہے جندب کا پانل تمہارا انتظار کر رہا ہے اتنا کہنا تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اب میدانِ کربلا میں جانے کے لیے غورت پر سوار ہوتے ہیں عزیز آنے محترم آپ دیکھئے تو تہی کیا عالم رہا ہوگا کیا سما رہا ہوگا جوان بیٹا شہربان ہوگا جوان بیٹا حضرت علی امام حضرت علی حسین کا جوان بیٹا حضرت علی حسین کا میدانِ کربلا میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے اپنے آپ کو نبی کے دل پر قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے اپنے آپ کو اپنے گلے کو کٹانے کے لیے جا رہا ہے بلاد رانے ملت علیہ السلامیہ کیسا سما رہا ہوگا کیسے حالات رہے ہوگی کیسا ماحول رہا ہوگا حضرت امام عسیب نے اپنے دل پر کون سا بوجھ رکھا ہوگا حضرت شہربانوں نے اپنے دل پر کون سا سیل رکھا رہا ہوگا حضرت امام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کو کیسے سمدھایا ہوگا مگر برادران ملت اسلامیہ آج مشیطِ الٰہی یہی چاہتی ہے آج صدای تعالیٰ یہی چاہتا ہے آج صدای تعالیٰ کی مرضی یہی ہے آج صدای تعالیٰ کی چاہت یہی ہے پھر آدھرانے میں لتی سلامیاں اتنا ہوتا تھا حضرتِ علی اکبر کھولے پر سوار ہو گئی ہیں اب گولہ جب چلنے کے لئے آگے پڑتا ہے تو کیا دیکھتی ہیں حضرتِ سکینہ حضرتِ سکینہ حضرتِ سکینہ جو حضرتِ امام حسین کی بیٹی ہے حضرتِ حمال حسین کی بیٹی ہے ادھر نہ دیکھیں میری پیپ دیکھئے حضرتِ امام حسین کی شہزادی حضرتِ سکینہ سکینہ حضرت علی اکمر کے کولے کے پارے کو پکڑ لیتی ہے بھائی جان کہاں جا رہے ہیں بھائی جان کہاں جا رہے ہیں میتانے کروالا میں جا رہے ہیں سنو جب بھائی کوئی کولے پر سوار ہوتا ہے جب کوئی بھائی دولہ بنتا ہے تو اپنے بہن کو نظر آنے پیش کرتا ہے اپنے بہن کو کچھ دیتا ہے لہذا آج مجھے کچھ دے کر کے جائیے آج آپ میتانے کروالا کے دولہ ہیں آپ میتھانے کربلا کے شہزوار ہیں بہن کو سین بہنت سار بہن سکینہ کو کچھ دے کر کے جائیے سکینہ کی آنچل میں کچھ ڈال ہوئیے سکینہ کے ہاتھوں میں کچھ دے دیجئے حضرت ایمام علی اکبر عزی اللہ تعالی رونے لاتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو کی پر ساتھ جانے ہو جاتے ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسو کے پھولے کپکی ہیں حضرت سہیدہ سکینہ کے آنچل میں کب گرتے ہیں حضرت سکینہ کہتے ہیں بھائی جان یہ کیا بات ہے آپ سے میں نے کچھ مانگا ہے مگر آپ آنسو کے پھولے دے رہے ہیں آنسو کپکار ہیں میرے دامن میں میرے ہاتھوں میں آپ آنسو کپکار آرے ہیں حضرت ایمام علی اکبر نے کہا سہیدہ آئی بیٹی سکینہ آئی بہن سکینہ آج میں آنے کربلا میں میرے پاس ان آنسو کے کتروں کی علاوہ کچھ نہیں ہے ان آنسو کے پھولے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اتنا کہنا تھا کہ حضرت ایمام حسین کا یہ شہزادہ گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے میدان کربلا میں بھونتا ہے جیسے میدان کربلا میں پہنچا واہ رے کیا مجاہی دی ہے واہ رے واہ کیا جہاد ہے واہ رے واہ دا شجاعت ہے واہ رے کیا پزاوہ واہ رے واہ کیا پہدوی ہے حضرت علی اکبر میدان کربلا میں جتھر چلوک کر لیتے ہیں اتنا سفوں کی سفے پلٹی چلی جاتی ہے جتھر مل جاتے ہیں جتھر لوگ کاجر اور مولی کی طرح کٹے ہوئے نظر آتے ہیں جتھر آپ رکھ کر لیتے ہیں مد پیشہ ہٹنے پر مدبور ہو جاتے ہیں اے برادرانے ملت سلامیہ عمر بن ساتھ رکا رکا اے بہادو تمہاری بہادوی کہاں کارت ہو گئی ہے رخیران آگے پر اور چلنے سے علی اکبر کو قبضے میں کر لیے ورنہ یہ علی اکبر حسین کا بیپا ہے حسین کا شہزادہ ہے اس کے بھی رگوں میں مولا علی کا خون ہی اس کے رگوں میں کردش کر رہا ہے لہذا اس کے مقابلے میں ہوشیاری سلجانا اس کے مقابلے میں سن لوگ مل کر کے جانا اس کے مقابلے میں بڑی چالا کی سے جانا اتنا کہنا تھا کہ عمر ساتھ نے ایک فوج کو بھیجا جس کا فوج جس فوج کو بھیجا اور تاریخ پلچیس کو کہا اے تاریخ پلچیس تو ہماری بہت کا بہت بڑا بہادر ہے تو ہماری بہت کا بہت بڑا سی تحسان ہے جاؤ اب علی اکبر کے مقابلے میں جاؤ جاؤ علی اکبر کے مقابلے میں جاؤ حضرت علی اکبر میدانی کربلا میں جب تاریخ بن شیخ سے مقابلے ہوئی آئے پر کی مو گھلیا جائے جب تاریخ بن شیخ حضرت علی اکبر کے مقابلے ہوئی آیا ایک ہی جھتکے میں اس کے دو ٹکلے ہو گئے اب اس کا پیٹا آیا اس کا بھی دوڑھو گئے ہو جاتا ہے اس کا دوسرا دیتا آیا اس سے میں جلال میں آیا کہ اپنے باپ کا بھی بدلہ لیں گے اپنے بھائی کا بھی بدلہ لیں گے جلال میں آیا مگر جلال میں لوگا کر کے اپنا خوش کو دیتے ہیں حضرت علی اکبر نے اس کو بھی داؤں لگا کر کے اس کو بھی پتک کر کے مار دیا پھرادہ نے ملتی سلام دیا عمر صاحب پکار رہتا جاروں طرف سے کھیر لیا جائے ایک ہزار کے دستے کو عمر بانتی ساتھ دیکھ کر کے حضرت علی اکبر کو پھیر لیتا ہے یہ علی اکبر کو ایک ہزار کا لشکر چاروں طرف سے کھیر لیتا ہے اور چاروں طرف سے اپنے کھیریں ملے لیتا ہے عزیز آنہ مہترم اب یہ نبی کا اللہ بلا حسین کا بے کا میتانی کربلا میں ایک ہزار کے نگرے کے نرگے میں اکیرے پھسا ہوا ہے ایک ہزار کے نرگے میں اکیرے ہیں مگر واہ رہا جہار کرتا چلا جا رہا ہے تلوان پہ تلوان چلاتا چلا جا رہا ہے لاشوں پہ لاشیں گرتی چلی جا رہے ہیں کردن پہ کردن کرتی چلی جا رہے ہیں بازوں پہ بازوں گلگ ہوئے دیں چلی جا رہے ہیں جسم کے ٹکلے ہوئے دیں چلی جا رہے ہیں مجھ یہ خوبصہ یہ خوبکار مقابے چلی جا رہے ہیں سب کی طرف کدھر مک کر لیتے ہیں گاجر موری کی طرح کٹتے چلی جا رہے ہیں مگر نبی کا نمازہ نبی کا لڑھلا نبی کا بیتا عزقیمان حسین کا دلارہ ملتان ایک تر بھلا میں چم عزقیمان حسین کا دلارہ حضرت علی اکبر میرے دھرے لڑتے لڑتے کمزور ہو جاتے ہیں لڑتے لڑتے آپ کے جس آب کا جسم زخموں سے چھوڑ ہو جاتا ہے جسم کے عرشے پر زخم لگتا ہے کبھی کلمانوں کا زخم ہے کہیں دھیر کا زخم ہے کہیں پھالوں کا زخم ہے کہیں کسی اور چیز کا زخم ہے سب خاتے خاتے نبی کے کر کا یہ جھابلہ امام حسین کا یہ بیتا علی اکبر زمین پہ گر تھا ہے زمین پہ گر تھا جیسے گر تھا ہے عمرص店 کا ایک چیلہ آتا ہے حضرت علی اکبر کے سر کو تن سے دھدہ کر دیتا ہے حضرت علی اکبر کے سر کو تن سے دھ Rivera کر دیتا ہے عمرصہ پکاو اگر حسین آؤ اپنے بیٹے کی بھی لاش لٹکے چلے جاؤ آؤ اپنے بیٹے کی بھی لاش لٹکے چلے جاؤ عزیز علیہ مطلب کیسا منظر رہا ہوگا کیسا سما رہا ہوگا کیسے حالات رہوں گے کیسا ماہولہ ہوگا جب حضرت امام حسین نے اپنے پیتے کی لاش تھا کر کے اپنے پیتے کی لاش کھائی اور اپنی پیتے شہربانوں کے گھوڑ پہ ڈال دیا اور اپنی بہن حضرت سیدہ زیدہ یہ گھوڑ پہ ڈال دیا چیز کو پکار بچ گئی سب کے سب گھر کی عورتیں گھر کے بچے اور گھر کی عورتیں رو رو کر کے ان کا برا حال ہو گیا حضرت امام حسین نے پھر سمجھایا کہ تم لوگ سابر گھر کی میٹی ہو صبر کرتی رہنا تم لوگ سابر گھرانے کی شہدادیا ہو صبر کرتی رہنا تمہارے دامن سے صبر کا دامن صبر کا دامن تمہارے ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہ پائے تھوڑی تسلیح ہوتی ہے صبر ہوتا ہے چھپ ہو جاتی ہیں سب کے سب خاموش ہو جاتی ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک و سلیم صلات و مسلاما دائمان علیکلہ رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم بلاد رانے ملتہ سلامیاں ایک بار پھر دوچری کا نظرانہ پیش کرتے ہیں حضرت علیکل برد کی شہادت کے بعد حضرت محمد حسین شہن ساہِ کربلا خیمی میں تشریف لاتے ہیں کیا دیکھا کہ شہد بانو رو رہے ہیں سنگیدہ زینب کے آنکھوں سے آسووں کے لڑی جالی مجھا پرین کیا بات ہے کیوں رو رہی ہے سنگیدہ زینب نے کہا اے ہمارے بھائی بچوں کی پیہاس اب دیکھی نہیں جاتی بچوں کی پیہاس اب دیکھی نہیں جاتی یہ دیکھو چھی مہاں کا میتہ یہ اس گھر اس کا چہرہ دیکھو اس کا جسم دیکھو حالت کیسی ہو گئی حضرت شہربانوں نے امام حسین سے عرض کیا میرے سرداج میں نے پوری زندگی کبھی آج سے کچھ مانگا نہیں پوری زندگی کوئی نے آپ سے کچھ طلب نہیں کیا پوری زندگی میں نے آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کیا مدینہ سیدھ کر کے مکہ تک مکہ سے پھر میدانِ کربلا تک میں نے کبھی آپ سے کچھ طلب نہیں کیا ہوتا ہے میں نے احس تک آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے مگر آپ شہربانوں آپ سے اپنے بچے کی بھید مانگتی ہے دیکھو میرے بیٹے کی حالت ہے چھے ماہ کا علیہ السکر ہے چھے ماہ کا تین دن سے وہ بھی بھوکا پیاسا ہے اس لئے کہ یہ ماں کے جسم کا دور بھی شوک چکا ماں کے سینے میں بھی دودھ نہیں ہے جو اپنے بیٹے کو سہراب کر سکے خوشک ہو چکا ہے جب ماں خود تین دن سے بھوکی پیاسی ہے تو اپنے بیٹے کو دودھ کہاں سے پھرائے گا اے ہمارے سرطار اے میرے آقا حسید خدا کے واسطے کہیں سے دو قطرے پانی لاکر کے میرے بیٹے علی ازر کے حد میں ڈانتو امام حسید نیسل دھایا شہربانوں آج یہاں موت کے سوا ہمارے لئے کچھ نہیں ہے ہمارے لئے موت کے سوا کچھ نہیں ہے حضرت شہربانوں نے کہاں نہیں آپ جائیے اس پر چکلے کر کے جائیے ان ظالموں سے کہیے ہو سکتا ہے کوئی اولاد والا جو وہ اس کو ترس آ جائیں اور مجھے نہ صحیح تو کم سے کم میرے بچے کو دو قطر پانی پیلا دیں میرے بچے کو دو قطر پانی پیلا دیں حضرت سیدہ شہربانوں کہ بار بار سرار پر حضرت امام حسین میدان کروالا ہوئے اپنے بیٹے حضرت علی اسگر لو پھول لے کر کے آگے بڑھے ابھی جیسے آگے بڑھے تو شہربانوں پکا ہوگی میرے سر تاج علی اسگر کے چہرے کو کپڑے سے دھک لو کہیں میرے لادلے کو دھوپ کی لونہ لونہ لکھ جائے کہیں لونہ لکھ جائے میرے بچے کہیں میرے بچے کو دھوپ نہ لگ جائے میرے بچے کے چہرے کو چادر سے دھک لو اب آگے حسین نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا چادر سے اسے دھک لیا دھکنے کے بعد امام مینانے کربلا میں حاضر ہوتے ہیں اے یزیدیوں اے عمرساق اے عمرساق میرے بچے نے تمہارے کیا بگاڑا ہے اکھی اس چھ مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تمہاری دشمنی ہے تم اس سے ہے تمہاری نفرت ہے تو مجھ سے ہے تمہاری لائی ہے تو مجھ سے ہے اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے یہ تو بیعق بھی نہیں جانتا یہ تو جہاد بھی نہیں جانتا یہ تو ابھی جنگ بھی نہیں جانتا جنگ کا مطلب بھی نہیں جانتا اس کو تمہیں کیوں پریشان کر رکھا ہے یہ دیکھو کیسے اپنی زبان نکال رہا ہے اس کے زبان سو کر کے کانٹا ہو گیا ہے پیاز اور بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں پیاز اور بھوک کی وجہ سے چھگرہ پینا پڑھ دیا ہے پیاز اور بھوک کی وجہ سے بلکل جان بھلپ ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھروح نکلنے والے تھے خدا کے واسطے کم سے کم دو گھن پانی میرے بچے کو پینا دو یہ کون کہہ رہا ہے حضرت امام حسیب کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں اور یزیدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں جن کے دلوں میں گوشت نہیں بلکہ پتھر رکھا ہوا ہے پتھر بھی دی بلکہ پتھر کا چکٹان رکھا ہوا ہے برادرانِ ملتی اسلامی آج یزید پکار اٹھے حسیب آج میدانِ کربلا میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے میدانِ کربلا میں اگر پانی چاہیے تو آؤ میری طرف آجاؤ پانی بھی ملے گا دولت بھی ملے گی سرپر بھی ملے گی تمہیں عصر و رسوک بھی ملے گا شغلت بھی ملے گی سب کچھ ملے گا مگر یزید کی بیعت قبول کر لو عصیر آنے مطرم یزید کی بیعت قبول کر لو امام حسین کو جوش آ گیا آپ کے جذبات بلد ہو گئے کاخر کم بخت خبردار یہ تو کیا بک رہا ہے کیا میں اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکر گا اور اس اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس کو دیکھنے کے بعد میں اتنام مجبور ہو جاؤ گا کہ یزید جیسے فس کو فاجر کی بیعت قبول کرنے کے لیے میں مجبور ہو جاؤ گا سن یہ میرا ایک بیٹا نبی ہزاروں بیٹا میرے نب مجھے عطا فرما دی تو ایک ایک کرکے میں ہزاروں بیٹے نبی کے دین کی نام پر قربال کر دو گا نبی کے دین پر قربال کر دو گا عزیزانِ مطرم حضرت امام حسین یہ بات کہہ ہی رہتے ہیں تب تک ہرمالا پکار اٹھا تب تک ایک شخص پکار اٹھا ورسال پکار اٹھا اے یزیدیوں حسین کا یہ بیٹا بھی جان بچا کر جانے نہ پائے حسین کا یہ بیٹا بھی بچ کر جانے نہ پائے اتنا سوڑا تھا کہ امام حسین اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر لے اپنے بچے کو سینے سے لگایا سمجھ نہیں کہ کسی کوئی تشمن بار کرنے والا ہے اپنے بچے کو سینے سے لگایا جلدی سے گھننے کی کوشش کرنے لگے اتنے میں کسی ظالم کی تیر آئی ہے حضرت علی اسبر کے گلے سے گلے میں پیس بس ہو گئی اور گلے میں پیوس ہونے کے بعد دوسری طرف گلے سے نکل کرتے وہ تیر حضرت امام حسین کے بازوں میں لگ جاتی ہے حضرت امام حسین کے گود میں امام حسین کے گود میں چھے ماہ کا چھوٹا بچہ ہے حضرت علی تذکر ہے چھے ماہ کا چھوٹا سہزادہ حیلی اشکر ہے اس نے امام حسین کی گود میں دم توڑ دی ایک جت کا مارا روح نکٹ کے دم توڑ دی